اسلام علیکم کرکٹ تھریل ویورز کیا آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی ہوم سیریز میں چار ٹیسٹ میچوں میں چار مختلف کھلاڑیوں کو کپتانی دی تھی جی ہاں جب انیس سو اٹھائیس میں ویسٹ انڈیز نے پہلی سرکاری سیریز کھیلی تو انگلینڈ میں ڈالوچ کالیش کے تعلیم یافتہ کارڈننس کو کپتانی دی گئی جو تینوں ٹیسٹ ایک ایننگ کے فرق سے ہار گئے اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے انیس سو انتیس تیس میں پہلی ہوم سیریز کھیلی تو ہر ٹیسٹ میں مقامی جزیرے سے تعلق رکھنے والے ایک نئے کپتان کو سامنے لے کر آئے بریش ٹاؤن کے پہلے ٹیسٹ میں ٹیڈی ہارڈ نے کپتانی کی جو کیریئر کے دوران صرف چار ٹیسٹ میچ ہی کھیل سکے ٹرینیڈارڈ کے نیلسن بیلٹن کوٹ کو یہ عزاز پورٹ آف سپین میں ملا جو کہ اس وقت بتالیس برس کے ہو چکے تھے اور یہی ان کے کیریئر کا واحد ٹیسٹ اور آخری فرس کلاس میچ بھی ثابت ہوا جو اس سطح پر انیس سو پانچ سے کھیل رہے تھے گیانا کے موررس فرنینڈس کے جارج ٹاؤن میں کپتانی ملی جن کا کیریئر دو ٹیسٹ میچوں سے آگے نہ بڑھ سکا اور چوتھے ٹیسٹ میچ میں جو کہ کنگسٹن کے مقام پر کھیلا گیا کارلننس کی واپسی ہوئی تو وکٹ کی پر بیسٹ مین نے اس مشہور زمانہ ٹائم لیس ٹیسٹ میں چھہ سٹھ اور بانوے رن سکور کیے تین سے بارہ اپریل انیس سو تیس تک کھیلے گئے اس معارکے میں دسمے دن تک نتیجہ نہیں نکل سکا اور انگلیش کھلاڑی واپسی کے لیے کشتی پکڑنے کے سبب اس میچ کو جاری نہ رکھ سکے واضح رہے کہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ انگلینڈ نے ایک سو ستاسٹ رن سے جبکہ تیسرا ٹیسٹ ویسٹ انڈیز نے دو سو انانوے رن سے جیتا تھا جو کہ اس کی پہلی فتح بھی تھی یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ کار ننس بھی صرف چار ٹیسٹ میچوں تک ہی محدود رہے جن کا کنگسٹن میں ٹیسٹ آخری معارکہ تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ